جی ڈیئر سٹوڈنٹس فرسٹ آوال السلام علیکم بیٹا ایم محمد رمیز اللہ یو ٹیچر آب انگلیش ہم ہم سٹارٹ بھی دوری لیکچر نوٹ کیجئے گا بیٹا اب اس سے پہلے دو لیکچرز کمپلیٹ کر چکے ہیں جس میں ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں اپنی فرسٹ پوئم بڑھ چکے ہیں رین اس کے بعد آج جو ہم سیکنڈ پوئم پڑھنے جا رہے ہیں that is نائٹ میل title of every poem is always very important اور جو آج کی پوئم کے ٹائٹل ہے وہ کہا ہے نائٹ میل اور ٹائٹل کو explain کرنے سے پہلے میں اس کے رائٹر کے بارے میں تھوڑی سی information آپ کو دینا چاہوں گا رائٹر کا نام آپ ایک دوار ٹیکس بک سے بھی پڑھنے ٹیکس بک میں میٹھا پوئم نمبر 2 ہے نائٹ میل اور پیج میری بک کے مطابق 57 ہے دیکھئے گا نائٹ میل کے end پر شاعر کا نام لکھا گیا ہے وہ آرن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پوئم کا ٹائٹل ایک نمبر کا ہے اور اس کے شاعر کا نام بھی ایک نمبر کا ہے تو اس کا اگر introduction بھی ہو جائے گا تھوڑی بزاد تو اس کے لیے اسے یاد کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا اب دیکھیں تو یہ جو second poet ہے جس طرح آپ نے first poet پڑھا وہ کون ہے انگلیش point ہے وہ آرن کے بارے میں لکھا ہے انگلو امریکن poet ہے انگلو امریکن بیٹا ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے یا ایسے رائٹرز کو کہا جاتا ہے جو پیدا انگلینڈ میں ہوئے ہو اور اس کے بعد ان کی وہ جا کر سیٹل ہو گئے ہو امریکہ کے اندر یہ بھی ایسے ہی تھے یہ پیدا انگلینڈ میں ہوئے تھے ان کے ایڈوکیشن انگلینڈ سے ہی ہے اکسورڈ سے یہ پڑھے تھے یہ آگے دیکھیں نہ لکھا ہوئے ایواز بارن انگلینڈ اینڈ سٹڈیڈ ایڈ اکسورڈ اکسورڈ سے پڑھے ہوئے ہوئے یہ چونکہ امریکہ سٹڈیڈ ہو گئے تھے اس لئے ان کو انگلو امریکن کوئٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو پوٹری کے اندر میجر سیمز ہوتے ہیں موسٹی میجر سیمز آل اس پوٹری ورڈ سوشل اینڈ پولیٹیکل گنسنز مطلب ان کی شائری کے اندر پولیٹیکل یا سوشل جو تھیمز ہوتے تھے وہ زیادہ در پائے جاتے ہیں اچھا ان کے سلکے سے تعارف کے بعد ہوئی تھے آپ کو ڈبلی اے چھ آرڈن کے بارے میں تھوڑا بہت اس سے یاد رکھنے کے لیے کہ آکسورڈ کا پڑا ہوا آدمی انگلو امریکن ہے یہاں سے آپ کو ان کی ایک اور پوئم بھی آ جائے گی تو اس طرح آپ کو دو پوئم کے لیے ایک شائر جو وہ یہاں دو جائے گا اس کا ٹائٹل بھی ہو گئے نائٹ میل کے ٹائٹل کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا گیا ٹائٹل آف دا پوئم ٹائٹل آف دا پوئم پر اس نائٹ میل یہاں سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ نائٹ میل کے ٹرین ہے نائٹ میل بیٹا ایسی ٹرین کو اس نے کہا ہے جو لیٹرز لے کر آتی ہے پوسترل آرڈرز لے کر آتی ہے چیکس وغیرہ لے کر آتی ہے لوگوں کے لیے اور یہ تقریباً ویسٹ جو کاؤسٹ لائن ہے انگلینڈ کے اندر دو بڑی کاؤسٹ لائن چلتے گی ایک ایسٹ کاؤسٹ لائن جو بڑی ٹرین جہاں پر بڑا ان کے ریلوے سسٹم چلتا ہے اس میں ویسٹ کوسٹ لائن پر یہ ٹرین چلتی ہے اس کا نام نائٹ میل ہے اور یہ کیا لے کر آتی ہے یہ کہاں کہاں سے گزرتی ہے اس کا سارا تعرف بھی یہاں پر بارڈرز کی بات کرتا ہے یہ سکوٹ لینڈ سے ہوتی ہوئی انگلینڈ میں انٹر ہوتی ہے پورے یوکے کے اندر یہ پھیل ہوا پورے جو ویسٹ کوسٹ لائن ہے وہ پھیل ہوا ہے تو اس کی یہاں پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ذرا یہاں سے پڑھنے اس کے بعد ہم پوئیم سے بھی اس کو پڑھیں گے تو آنسر ہے بیٹا نائٹ میل کے بارے میں اٹرین دیکھ مووز تھو یوکے یونائٹڈ کینگڈم کے اندر جو چلتی ہے مووز کرتی ہے ٹرائیول کرتی ہے نمبر ٹو اٹرائیولز فرم بورڈر بورڈر تو بورڈر سکوٹ لینڈ بھی جاتی ہے انگلینڈ بھی آتی تو اس لیے اس کا جو بورڈر کراس کرتی ہے اس لیے اس کے اندر پوئیم کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ٹرائیولز فرم بورڈر تو بورڈر اٹرینز وٹ ڈازیٹ برنگ کیا لے کر آتی ہے یہ بیٹا لے کر آتی ہے لیٹرز پوستل آرڈرز چیکس تین چیزیں آپ نے یاد رکھنے اور یہ آپ کا موسٹ امپورٹن پویسن میں کہ نائٹ میل کیا لے کر آتی تین چیزیں نمبر بان آپ کیا کہیں گے لیٹرز پوستل آرڈرز چیکس لے کر آتی کن کے لیے فور دا پیپل بیلانگنگ ٹو ایری ووک آف لائف زندگی کے مو مطلب امیروں کے لیے غریبوں کے لیے ہر طرز کے لوگوں کے لیے یہ لیٹرز اور چیکس لے کر آتی مزید اس کے مطلب ایک 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 پوئیمٹ اٹس شوز دی پرسویرنس اینڈ کانٹینیوٹی پرسویرنس کہیں گے کہ اس کے اندر کانٹینیوٹی ہے آو یومن لائف یومن لائف کی پرسویرنس جو ہے اس کو اور اس کے اندر جو کانٹینیوٹی ہے مطلب موف آن کا جو میسیج یہ ہی ہمیں دیتی ہے کہ to get success to get our dreams to get our ideas ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک جو پیشن ہے وہ کہہ we must always have the passion to move on اور وہ ہمیں اس چین کے اندر نظر آتا ہے پھر لانس سنٹینس اس میں آپ لکھ سکتے ہو اس message is to move on میں نے اس کو مزید کلائیٹی کے ساتھ لکھ بھی دیا ہے کہ اس کا message کیا ہے پوئم کا title ہمیں کیا represent کرتا ہے پوئم اور ہمیں کیا suggest کرتی ہے that suggests us to move on ہمیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا جائے move کرتے رہنا جائے کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہنا جائے اور جو لوگ چلتے رہتے ہیں move کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ یا کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں مزید اس کے questions ہیں انہیں بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اس point کے اندر ہمارا target کیا ہے یہ question ہوگا اس answer میں نے لکھا ہے باقی answers ہم جیسے جیسے point پڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے answers ہوتے جائیں گے note کیلئے گا ہمارا دوسرا question ہوگا دیکھیں تو میں نے یہاں پہ لکھا ہے cross کرتی ہے why کیونکہ وہ postal orders وغیرہ لے کر آتی یہ question board کے point of view سے بڑے important ہے اس کو note کیجئے گا answers آپ developing book سے بھی مل جائیں گے اور ابھی میں بتاتا بھی جاؤں گا ساتھ ساتھ تیسرا اس میں ہمارا question ہوگا what does the night mail bring کئی دفعہ board کے paper میں آنے والے question ہے night mail کیا لے کر آتی ہے اور آپ کو چیزیں یاد ہو بھی گئی ہیں letters ہیں checks ہیں postal orders ہیں question 4 ہوگا what happens to train when gradient is against her gradient کی وزانت آگے ہو بھی جائے گی ایک دفعہ آپ note بھی کر لیجئے کہ یہاں پر gradient کا نیچے لکھا گیا ہے inclination or declination of slope جہاں پر slope ہوتی ہے اس کی چرہائی ہے اس کے اندر جب اترائی آتی ہے تو اس کو gradient کہتا ہے when gradient is against her تب یہ کیا کرتی پھر 5th question where does the night mail pass from کہاں کہاں سے گزرتی ہے پھر question ہے 6th question how do the birds behave when the train approaches جب train آتی ہے تو birds کیسے behave کرتے ہیں پھر how do the sheep dogs پھیڑوں کی رکھوالی کے لیے جو کتے رکھے گئے ہیں رات کے وقت وہ کیسے behave کرتے ہیں on her arrival her means train's arrival اور last question how does it affect life on the farm form کے اندر جب یہ کھیتوں میں سے گزرتی ہے farm houses کے پاس سے گزرتی ہے تو وہاں پر زندگی کیس طرح اس سے متاثر ہوتی یہ افیکٹ ہوتی ہے important synonyms and places ساتھ ساتھ ہم پڑیں گے جیسے جیسے ہم text پڑھتے جائیں گے اس کے اور again میں ساتھ ساتھ questions جو اس کے ہیں وہ revise کرتا جاؤں گے کہ یہ آپ کا question اور اس کا یہاں پر answer موجود ہے question number one night mail سے یہ ہے اس کا answer یہاں پر ہو گیا question number two پہلی line کے اندر ہی موجود ہے this is the night mail crossing the border یہاں سے ہماری point start ہو رہی ہے text سامنے رکھنے جہاں سے بتایا جا کہ یہاں اس کے question answer ہے وہاں پر question کو آپ نے لازمی underline کرنے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ this is going to be your first question and the answer will be here this is the night mail crossing the border یہ آگی بات کہ کہ کہاں سے cross کرتی ہے تو crossing سندھا border اور why concept آگیا کہ why bringing the check and the postal order وہ postal order لے کر آتی ہے checks لے کر آتی ہے letters لے کر آتی ہے ابھی وزید اگلی line میں اس کی وزید وزاعت ہو جائے یہاں پر question two we start ہوگئے that is the most important question rather question three what does the night mail bring کیا لے کر آتی ہے تو bringing the check and the postal order checks لے کر آتی ہے postal orders لے کر آتی ہے letters for the rich letters for the poor امیروں کے لئے بھی غریبوں کے لئے مطلب اس کے اندر کوئی discern نہیں کرتے غریبوں امیروں کے اندر the shop and the corner corner پر موجود دکان والے کے لئے بھی the girl next door اس کے ساتھ آگے جس لڑکی کا گھر ہے اس کے لئے letters لے کر آتی تو یہ سارے لوگوں کے لئے امیروں غریبوں کے لئے یہ دیکھیں نا یہاں پر پوائنٹ لکھو ہوں اندر to every walk of life زندگی کے ہر طرز کا جو بندہ ہے اس کے لئے letters لے کر آتی پھر gradient is against her جب اس کے سامنے slope آتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے gradient کے meanings یہاں سے پڑھ بھی لیں gradient inclination and declination of slope slope کے اندر دلوان کے اندر جب اترائی آئی یا چڑھائی آئی یا ایسی جگہ کو کیا کہا جاتے بیٹا gradient تو اس کی 5th line پوائم کی pulling up بیٹا بیٹا آپ کے لئے بالکل ایک نیا ورڈ ہوگا بیٹا یہاں پر important place کے اندر لکھا گیا بیٹا highest point on west coast main line دو main coast lines ہیں جو major ہیں انگلینڈ کے اندر ایک ہے east coast اور ایک west coast main line یہ night mail جہاں سے گزرتی ہے اس کا نام کیا ہے west coast main line اور اس اس کا جو highest point ہے اس کو بیٹا کہتے ہیں یہاں مزید وزاعت لکھیں گے which is spread through UK یہ جو west coast main line ہے UK کے اندر پھیل ہوئی ہے highest اس کی جو height ہے بیٹا summit اس جگہ کا نام ہے بیٹا سمیٹ اس کی کتنی انچائی ہے اس کی height ہے 1000 33 feet above sea level سے اس کے مطلب ایک ایسا انچا مقام ہے وہاں سے بھی گزرتے ہیں اب اگر آپ اس کو اپنی اپلائی کریں گے تو ریپریزنٹ کر رہی ہے ہم لوگوں کو ہماری زندگی کی سٹرین کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ ہم موف کرتے جارہے تو زندگی کے مختلف مشکلات فور ایک پیشن کے ساتھ اگر ہم لے کر چلتے تو پھر ٹرین کی طرح کام یا رائیٹر کے مطابق پھر ہمارے اندر جو ہیومن پرسیویرنس کی اس کی کانٹیونیوٹی کی بات کرتا موف آن کی بات کرتا تو پھر سارا کچھ ہمارے اندر نظر آتا ہے تو اس کے اندر ڈیکلینیشن ہے کبھی اترائی ہے کبھی چڑھائی ہے اور سلوپس ہیں اس کے رستے میں مگر اس کے باوجود بات شیز آن ٹائم آن ٹائم نہ آئیٹ ٹائم آئیٹ ٹائم جب وہ دیر سے پہنچے گی اور آئیٹ مطلب آئن ٹائم ہے اس کے باوجود اپنی ہمیں یہاں پر نیکسٹ اس کی جو کپلیٹر اس میں کہہ رہا ہے لائن یہ بنی بیٹا سیون پاست خورتن گراس اور موہ لینڈ باورڈر موہ لینڈ باورڈر چیک کر لی جائے گا موہ لینڈ کا سیننیم یہاں پر لکھا موہ لینڈ سرد سیننیم انکلٹیویٹڈ لینڈ اوہیت انکلٹیویٹڈ لینڈ ایسی لینڈ جہاں پر فصلے نہیں اکتی بیٹا جس طرح دلدلی علاقے ہوتے ہیں مارشی لینڈ ہوتے ہوتے ہیں موہ لینڈ انکلٹیویٹڈ انفٹائی لینڈ تو کہتا ہے کہ پاست کارٹن گراس میں سے گزرتی ہیں جہاں پر کارٹن گراس ہے جہاں پر کارٹن ہے اور اس کے علاوہ کہاں سے گزرتی ہیں مور لینڈ بولڈر بولڈر مین سٹونز گول بڑے پتھر جو ہوتے ہیں ان کو بولڈر کہتے ہوتے ہیں تو جہاں پر انکلٹیویٹڈ لینڈ ہیں اور وہاں پر پتھر پڑے وہاں سے بھی گزرتی ہیں بھئی یہ زندگی کی رونکے ہیں کہیں پر روشنائیاں ہیں رنگینیاں ہیں گرینری ہے کہیں پر زندگی بلکل فیکی پڑ جاتی ہے مناطنی آ جاتی ہے زندگی کے اندر مگر پھر بھی شرط کیا ہے to move on اور وہ کہتا ہے shoveling shovel بیٹا جو ورڈ ہے نا اس کا اگر سننیم shovel کا لکھا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے سپیڈ جس کو آپ نے ورڈ سنا ہوگا بیل چاند ٹھیک ہے shovel اس نے یہاں پر اس کو جہرن کے طور پر use کیا shoveling تو اس کا اگر آپ سننیم چیک کریں گے shovel تو shoveling کا وہ کہتا ہے emitting اور exhaling چھوڑتے ہوئے نکالتے ہوئے کیا نکالتی ہے shoveling wide stream دھوان کس طرح اوبر ہر شولڈر اپنے کندوں کی اوپر سے اب یہاں پر ایک بات نوٹ کریں جو ہم نے کل پچھلے لیکچر میں بات کیتی ہر شولڈر شولڈر نہیں ہوتے ٹرین کے نہ وہ ہر ہے وہ کوئی عورت نہیں ہے اس کے کندے نہیں ہیں مگر وہ کیا کہتا ہے اپنے کندوں کے اوپر سے دھوان چھوڑتے ہوئے تو جس طرح اس نے انسان کی اس کو embodiment دی ہے نا وہ جب بھی ایک آپ بیجان چیز کو inanimate چیز کو انسان کی qualities دو کیا بن جائے گی personification کسی بھی غیر انسانی چیز کو inanimate thing کو انسانی کوبیاں دینے کو ہم کیا کہتے personification ایک بات کال ہو چکی اس کی definition بھی آپ کو لکھوا دی تھی تو یہاں پر اس نے اس کو personify کیا کہ اپنے کندوں کے اوپر سے دھوان چھوڑتے ہو گزرتے کہاں کہاں cotton grass سے گزرتے ہے اور پھر ابھی آگے بتا رہا ہے اسی question number five کانسر ابھی آگے چل رہا ہے snorting کا synonym چیک کر لیجے گا snorting mean whistling crying چنگارتے ہوئے یا سیٹیاں whistle بجاتے ہوئے snorting noisily she passes گزرتی چلی جاتی ہے کہاں سے silent miles of wind bent grasses جہاں پر گھاس ہی گھاس ہے میلوں میں پھیل ہوا جہاں پر صرف خاموش ہے silent اور silent کے اندر جب یہ چنگارتی ہے تو شور مچاتی تو یہ کیا ہے یہ changing factor ہے وہاں پر تبدیلی لے کر آنے والا factor ہے یہ تو اس کا message ہے یہ تو writer ہم سے demand کر رہے کہ زندگی کے ہر بے کیف جو جتنا بھی رونک لمحہ بھی آجاتا جتنا مشکل لمحہ بھی آجاتا ہے وہاں پر چنگار نے وہاں پر بول نے وہاں پر تبدیلی لے کر آنے کا جو message ہے وہاں دے رہی ہے کہ وہاں پر یہ کیا یہ changing factor ہے پھر اس سے آگے چلتا ہے اور اس کے ساتھ question 6 بھی start ہو جائے گا how do birds behave when train approaches جب train پہنچتی ہے تو birds کیسے behave کرتے ہیں تو کہتے birds turn turn move وہ مڑتے ہیں move کرتے ہیں their heads as she approaches جب یہ پہنچتی ہے تو ایک ان کے move آپ کیا مومنٹ نوٹ کریں گے کہ ایک تو کیا کرتے ہیں they turn their heads دوسرا stair stair look دیکھتے ہیں کہاں سے from bushes at her blank facet coaches blank facet empty coaches boxes اس کے خالی ڈپے ہیں ان کے اندر انسان نہیں سفر کرتے ہوتے ان کے اندر لیٹر ہیں چیک ہیں ان 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 کو دیکھتے ہیں پہنچ 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 صرف ان دو لائنز کے ان دو لائنز جاتے ہیں اس کے لائے کوئی ریکشن نہیں پہنچ ہر animal کا ڈیفرنٹ بیہیوئیر وہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہوتا ہے تو یہاں پر sheep dogs کے بارے میں کہتا ہے sheep dogs cannot turn their course دیکھئے گا course means way sheep dogs ہے مطلب ان کو اس کی monotonous جو نیچر ہے کہ روزانے گزرتے ہے اس کے اندر جو پرسویرنس ہے اس کی وجہ سے sheep dogs کا پہلا reaction کیا ہے کہ cannot turn our course cannot کو نوٹ کیجئے گا بعض بچے غلطی میں can الگ not کرتے ہیں اس کو ہمیشہ اکٹھا اسی طرح لکھا جاتا ہے cannot turn our course course mean way اس کا رستہ نہیں بدل سکتے they slumber on slumber on mean deep sleep slumber mean deep sleep get in in so رہتے مست ہو کر آپ میں سے جن لوگوں کے train کے نزدیک ہیں وہ اس کو زیادہ جلدی سمجھ بھی رہے ہوں گے اور enjoy بھی کر رہے ہوں گے کہ how do the dogs behave to they slumber on with pause across والتی پالتی مار کر جناب پاؤں پر سارے سو رہتے انہیں پتا ہے دھیج ہے اس نے آنے گزر نہیں ہے ہمیں کچھ نہیں کہ ہم اس کو بگاڑ نہیں سکتے تو مستیز میں سوئے رہتے ہیں پھر question number 8 اور ہمارا last question ہے یہاں پر ہماری poem ختم جگے how does it affect life on the form جب form houses میں سے جب کھیتوں میں سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو لوگ اس کے نزدیک رہتے ہیں میں نے بات کی ہے ریلوے ٹریکس کے نزدیک رہتے ہیں لوگ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں کیا ماں سمجھ جاتی ہے کہ کوئی بیدار نہیں ہوتا مطلب اس کو ایفیکٹ ہی نہیں کر رہی اب اس لائف کو اور بٹا جگ in a bedroom gently shakes shakes vibrates shivers moves وہ صرف نہ ہلتا ہے بس اس کے لاب اور کوئی بس جتنا اس نے آپ کو دائی بیٹا وہی آنسر آپ جب اپنی ہرپنگ بک سے پڑھیں گے تو بات مزید کلیر ہو جائے گی that is only answer of the question تو یہاں پر ہماری poem complete ہو گئی ہے اس میں کوئی آپ کا question ہو کوئی آپ کوئی آپ کوئی کوئی آپ کا ایسی کوئی dis clarification جو آپ کو سمجھ نہ ہو بیٹا جہاں پر بیٹا تو آپ رویز 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 فیس بوک پر جہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری recommended book کون سی ہے تو recommended book عظیم academy وانوں کی book آپ کو کالیج میں پروائیڈ کر دی گئی ہے آپ لوگ یہ یہاں سے 25 کر سکتے ہو ایکسرسائز کو دیکھئے گا تو چوز a correct answer ہے سب سے پہلے the night mail is an express train passenger train that carries mail بڑا آسان سا option c that carries mail the night mail reaches on time before time 9 time it is always on time وقت پہ پہنچتی ہے on the arrival of night mail the birds are flown away frightened or pleased are frightened frightened because here option is not or they , but they are scared and then question 4 why do the case because they can't change our course c option is that is only excise is most important questions that was all from my side today is question again what app groups and facebook groups you will and explain reference to context to help book guide help confusion کوئی problem ہو مزید اس کے لئے ہم حاصل ہیں فیلال میری طرف سے آپ لوگوں کو best wishes and اللہ حافظ